اسلام علیکم ٹرینڈز سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فرنامیٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنویٹ کرنے کا آئیڈی آپ سے شیئر کیا جا سکے اکارڈنگ ٹو دا بی ٹی سی فریش ٹیکنیکل انیلیسز سو گائز آج ہے پیر کا دن یعنی کہ کاروباری ہفتے کا پہلا دن اور اب جو نئے یہاں پر لیولز بن رہے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا آج جو نئے ہفتے کا آغاز ہوا ہے دوستو بٹکوائن نے اپنا مومنٹم یہاں پر لو ہی شو گیا ہے جو اسپیکٹڈ تھا تقریب ہم اس کے بالکل قریب رہے اکتالیس ہزار پانچ سو تک کی دوستو آپ کے ساتھ یہاں پر پریڈکشن تھی اور یہاں پر بٹکوائن نے اکتالیس ہزار سات سو اٹھارہ کا یہاں پر ہمیں لو دیا سو گائز ابھی اگر ہم بات کریں آلٹ کوئن کی تو ان کے پرائز میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے آگے چل کر کے جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بی ٹی سی اور ایتھری ایم جہاں پر اپنی پوزیشن لوس کر رہے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آگے آلٹ کوئن بھی اپنے آپ میں تھوڑی بہت تبدیلی نہ کریں سو گائز جو پرسنٹیج میں نے آپ سے شیئر کی تھی اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ایم ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز بی ٹی سی ڈومینس آن فورٹی نائن پوائنٹ ایٹی اینڈ کیپلائزیشن آن ون پوائنٹ سکسٹی ایٹ ٹریلین اور اگزیکٹلی ہم اس وقت بھی جمعہ ہفتہ اور اتوار والے لیول پہ کھڑے ہیں مارکٹ کے اندر کوئی خاص تبدیلی تو نہیں ہوئی لیکن آغاز جو پرسنٹیج کا تھا سکسٹی سکس پرسن کریش فائی پرسن سٹک اور ٹوائنٹی نائن پرسنٹ ریکاوری اس میں سے ہم ایک مرتبہ پھر سے دوستو سکسٹی سکس کی جانب گئے ہیں جنہوں نے بھی اس کریش مومنٹم کو میڈ نائٹ کی ویڈیو کو فالو کر کے یہاں پر دوستو پروپرلی اپنی ٹریڈ میں یوز کیا ہے انہیں ہنڈرڈ پرسن یا پر ٹریڈ جنریٹ کرنے کو ملی ہے اب برتے ہیں دوستو آج کی سب سے پہلی اہم نیوز کی طرف جس کا تعلق ہے اس وقت تک کے سب سے بڑے سکیم سے ٹھیک ہے جس سے آپ سب نے بھی بچنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ وارننگ کی سیچویشن ہے سو گائز دنیا ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ ساتھ ہر چیز اپنا ایک نقصان بھی ساتھ دیکھ کر آتی ہے جسے ہم سائیڈ ایفیکٹ کہتے ہیں مائیکل سیلر جو مائیکرو سٹریٹیجی کے سی ای او ہیں دوستو ان کو کون نہیں جانتا آج کا ایک بہت اہم ٹریٹ جو ہم سب کے لیے ایک سمجھ لیں وارننگ کی شکل اختیار کر رہا ہے کہ مائیکل سیلر has been removing 80D fake video of himself daily the convincing looking AI generated scam videos often taught some kind of bitcoin promotion that promises to double one bitcoin تو دوستو پہلے تم آپ کو یہ بتاتوں کہ یہ deep fake AI کے ایک ایسی تکنولوجی تھی جس کے اگینسٹ سب سے پہلے بڑے بڑے کنٹری نے اختیاج کیا تھا کہ یہ deep fake لوگوں کو بڑا نقصان دے گی تو دوستو یہ نقصان کل کو کسی کو بھی ہو سکتا ہے اگر مائیکل سیلر کو ہو سکتا ہے انہوں نے یہاں پر کلیم کیا ہے کہ اگر میں روز کی اسی ویڈیو ڈیلیٹ نہ کروں تو نہ جانے یہاں پر کیا سے کیا ہو جائے سو گائز اس deep fake تکنولوجی سے غلط اور fake ٹویٹ تیار کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ویڈیوز تیار کی جا رہے ہیں جس میں ایک مائیکل سیلر کبھی خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بہت ہی جل بیٹکوائن ڈبل ہو جائے گا یوں کہہ سکتے ہیں دوستو کہ اس تکنولوجی کا صحیح غلط استعمال کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور جہاں پر اگر ایڈ ہی fake بننا شروع ہو جائیں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے تو دوستو یہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے ایک پرابلم ہے اور ایک وارننگ کا لمغہ ہے کہ ہمیں اب ہر خبر ہر ویڈیو کی سب سے پہلے تحقیق کرنی ہوگی اس سے پہلے کہ ہم کوئی fake ویڈیو دیکھ کر کسی بڑے بھی سمیلے دنیا کے کسی بڑے بزنس مین کا کوئی بھی ہم ٹویٹ دیکھ لیں یہ ٹویٹ کل کو ایلان موسک کا ہو سکتا ہے مایکل سیلر کا تو آپ نے دیکھی لیا کل کو آپ یہ deep fake ویڈیو کسی کی بھی دیکھ سکتے ہیں کسی کے پرائم منسٹر کی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج آپ کو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی خبر جب آپ تک پہنچے آپ نے اس کے اوپر جب تک دس بیس منٹ لگا کر پوری طرح سے اس ویڈیو کی تحقیق نہیں کرنی آپ نے اس کے اوپر بلیب نہیں کرنا دوسری چیز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو deep fake ویڈیو ہو وہ اتنی جلدی وائرل ہو جائے کہ آپ کو وہ ہر پلیٹ فارم پہ دیکھنے کو ملے تو گائز آپ کو انڈ تک انتظار کرنا پڑے گا کسی بھی خبر کو اور یہ خبر کل کو بٹکوائن کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے ایسی سی کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ گیری گینسر کے لیے بھی ہو سکتی ہے تو گائز یہ جو deep fake ہے اس کو بڑے ہی طریقے سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی اس کے اوپر پوسٹیں اور سکیمز بہت آتے رہیں گے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ چیزیں ہمیں آنے والے دیکھنے کو مل سکتی ہیں یہاں پر مائیکل سیلر وان کرتے ہیں there is a no risk free way to double your bitcoin and micro strategy doesn't give away btc to those who scan a barcode my team take down about 80 fake ai generated youtube videos everyday but the scammer keep launching more don't trust verify وہ کہہ رہا ہے دوستو کہ یہ جو آپ کو give away مل رہا ہے ai generated videos ہیں کہ جی آپ ہمیں subscribe کریں barcode کو scan کریں اور آپ کو جی فلانی چیز کرنے پہ یہ ملے گا وہ کرنے پہ ایسا ملے گا تو دوستو ان چیزوں سے تھوڑا سا آپ نے دور رہنا ہے اور verify کرنا ہے verify دوستو کوئی چھوٹا word نہیں ہے ابھی آپ نے recently دیکھا ہوگا کہ لیٹ محمد رفی صاحب کے گانے بھی ai کے ثرو بنایا جا رہے ہیں وہ گانے آج دور جدید کے 2022 24 کے اور محمد رفی صاحب کو انتقال کیے دوستو 1980 میں وہ انتقال کر گئے تھے ٹھیک ہے تو تقریبا 44 سال 44 year long جو شخص پہلے فوت ہو چکا ہے دنیا سے جا چکا ہے اس کی ویڈیوز اور ان کی جو فیک گانے ہیں دوستو یہاں پر وہ گانے جو سونو نگم نے شاید گائے ہوئے ہیں اس کی آواز میں آ رہے ہیں اور even کہ انڈیا کا ایک بہت زبردست مشہور سنگر جن کا انتقال ایک سال پہلے ہوا اور ان کی آواز میں بھی ایسے ایسے گانے لیٹسٹ نئے جو بلکل یہ چند دن پہلے آئے ہیں آ رہے ہیں تو دوستو آپ نے وارننگ کے طور پر یہ میں آپ کو وارنڈ کر رہا ہوں کہ ہم آتے ہیں اب اپنے کاروبار کی طرف ٹھیک ہے یعنی کہ اپنے بزنس کی طرف تو دوستو بزنس کی دنیا میں چاہے وہ کرپٹو ہو گولڈ ہو کچھ بھی ہو آپ نے اے آئی ٹیکنالوجی اور ڈیپ فیک ویڈیو سے پریس کرنا ہے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز نو وی آر انہا مارکٹ بی ٹی سی اور ٹی ری ام کو ہم لاس میں ڈسکس کریں گے بی این بی سے تو دوستو ہماری بی این بی کی سپورٹ تھی 295 2306 306 تو دوستو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بی این بی نے ہمیں یہاں پر لو دیا 298 کا ہماری سپورٹ تھی 295 ہماری سپورٹ ہاں پر یوٹلائز ہوئی ہائی رہا ہماری سپورٹ سے بھی زیادہ کا ہماری ریزسنس سے بھی زیادہ کا ہماری ریزسنس تھی 306 اور بین بی نے یہاں پر ہائی دیا دوستو 3.20 کا اچھا یہ تو سپورٹ ٹریڈر کی ہوگی دوستو ٹریڈ بہت ہی اچھی فیوچر ٹریڈر نے یہاں پر 110% ارنگ کی ہے کیونکہ ہم نے دوستو اس کو کرنٹ پوزیشن سے 1.50 ڈالر کی شورٹ ٹریڈ لینی تھی تو جب دوستو 305 یا 304 یا 60 پر ہم نے ڈیڈ ڈالر کی شورٹ ٹریڈ لی تو بین بی نے ہمیں دوستو یہاں پر لو دیا 298 کا تو دوستو ہماری پاسٹ کی یعنی ایمننگ کے میڈ نائٹ کی جو سپورٹ وہ کامیاب رہی نیکس مارکٹ کے لیے بین بی کی سپورٹ ہوگی 3052315 اور ابھی ہم کرنٹ سیچویشن میں بین بی کو 312 سے یعنی 312 اشاریہ پچاس سے آپ 1.50 یا 1 ڈالر کی آپ یہاں پر شورٹ ٹریڈ لے سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں دوستو بین بی پہ تو میں بتاتا چلوں دوستو کلیر کٹ میں آپ کو بتا دوں کہ بین بی کو آپ کسی بھی ایکسچینج پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ ہر ایکسچینج پہ آپ کو ٹویٹ کرنے کو ایویلیبل ہے سولانہ کی بات کریں گے دوستو گلتی سے بین بی کا نام لے لیا تھا کیونکہ اسے تو ہم آپ سے ڈسکرائب کر چکے ہیں سولانہ کے ہماری سپورٹ still 92.40 رہے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن سولانہ 101.46 سے ٹوٹتا ہوا 93.62 تک جلا گیا تو ہماری سپورٹ تو دوستو قائم رہے گی ہم still ویڈ کریں گے اس کے بعد دوستو 98.20 پہ ہم نے 60 سینٹ کی شورٹ ٹریڈ لینی تھی ہماری سولانہ میں شورٹ ٹریڈ کامیاب رہی نیکس مارکٹ کے لیے ہم سولانہ کو یہاں پر دوستو 95.24 سے جسٹ 50 سینٹ شورٹ ٹریڈ لیں گے اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد دوستو ایکس آر پی نے آج 59 سینٹ کا ہائی دیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکس آر پی کی آج 15 ملین ڈالر کی جو مارکٹ ویلیو ہے وہ تھوڑی سی گری ہے کیونکہ اس کے ایک بڑے ہولڈر نے بہت بڑی سپلائی جو تھی یعنی جو بائنگ تھی وہ مارکٹ میں سیل کی ہے اس کے بعد دوستو ایویکس کی ہماری آج کی سپورٹ رہی 35.22 ہمارا ٹارگٹ ہے دوستو 34.25 ایک ڈالر کے فرق سے ابھی ہماری ٹریڈ جو ہے وہ پینڈنگ ہے پول کا ڈوٹ کو لے کر آتے ہیں دوستو سات اشاریہ 35 سے چالیس ہماری سپورٹ تھی ڈوٹ نے ہمیں لو دیا یہاں پر سات اشاریہ تیس کا ہائی رہا سات اشاریہ اٹھ سٹھ کا تو ہماری سپورٹ کے مطابق ہمیں دوستو قریب اس میں 33 سینٹ کی ٹریڈ ملی ہے نیکس مارکٹ کے لیے ڈوٹ کی سپورٹ ہوگی سات اشاریہ بیس سے سات اشاریہ اٹھائیس چینلنگ کی ہماری سپورٹ تھی دوستو چودہ اشاریہ پینسٹھ سے ستر کی لنک نے ہمیں لو دیا دوستو چودہ اشاریہ تھی ہتر کا یہ بھی ہماری سپورٹ ہیلڈی رہی دوستو بہت زبردست وے میں یوٹیلائیس ہوئی ہے ہائی رہا پندہ اشاریہ اشاریہ 86 کا قریب ہم نے دوستو اس میں ایک ڈالر کی ٹریڈ دی ہے اور ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جن کی اپر لیول کی بائنگ ہے چینلنگ کی وہ ابھی بھی اس میں لو سے ڈیو ڈیلیجنس کر کے سٹیپ بائنگ کر کے اپنا لوس پورا کر سکتے ہیں کیونکہ چینلنگ اس وقت آج کی تاریخ میں ٹرینڈ کر رہا ہے یاد رکھئے گا کہ چینلنگ آج ہمیں ایک بڑا ہائی دے سکتا ہے آپ نے الیٹ رہنا ہے تو یہ ٹارگٹ ہمارے دوستو جو ہٹ ہوئے ہیں یہ سبی کے سبی بیٹ گیٹ ایکسچینج پر یہاں پر کامیاب رہے شیبائنو کا دوستو ہمارا ٹارگٹ ہٹ ہوا ہے یہاں پر 4095 کا ہم اسے ابھی ہولڈ کریں گے بی سی آج کی سیم سیچویشن ہے یونی سویپ کا دوستو ہمارا یہاں پر جو ٹارگٹ تھا وہ تھا سکس پوائنٹ فورٹی کا اور دوستو یونی سویپ کا یہ جو ٹارگٹ تھا یہ ہم نے میڈ نائٹ میں ہی اچیو کر لیا ہوا تھا ہائی رہا سکس پوائنٹ سکسٹی فور کا ہمیں گائز اس میں چوبیس سینٹ کی ٹرینڈ ملی ہے نیکس مارکٹ کے لیے یونی سویپ 6.20 سے 6.32 تک کی یہاں پر ہمیں سپورٹ دے سکتا ہے آٹم کو دوستو ہم نے 9.90 پر بائی کرنا تھا یوٹلائز ہوا ہائی رہا 10.08 کا 18 سینٹ کی یہ ٹریٹ تھی نیکس مارکٹ کے لیے ہم آٹم میں 9.55 سے 9.65 تک کا لو دیکھ سکتے ہیں اور اے پی ٹی کی دوستو ہماری پوزیشن ابھی فیلال کرنٹ سیجویشن میں کوئی نہیں تھی یہاں پر آئی ایم ایکس کا دوستو یہاں پر بیہیوئر کائنڈ آف سٹک کا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم ایکس یہاں پر بریک ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک قدر بہتر اس کی یہاں پر پوزیشن ہے دوستو اور ایمنٹی نے آج صبح 72 سینٹ کہائی دیا لیکن یہ وہاں پر مزید رزسٹ نہیں کر سکا اب بات کرتے ہیں دوستو سوئی کوئن کی جیسے ہی میڈ نائٹ میں ہم نے آپ سے دسکشن کی سوئی کی کیونکہ ہمارے پاس اس کی ایک بائنگ موجود تھی 1.22 کی اور ہم تھے 1.26 پہ جو ہماری لونگ ٹریٹ جس کا کلوز ہونا تھا 1.32 پہ مطلب 1.32 پہ لہٰذا ہماری کلوزنگ سے پہلے ہی دوستو یہاں پر سوئی نے ایک بڑا ہائی دیا ہے اور یہ ہائی انکریڈیبل تھا دوستو 1.44 سینٹ کا ہمیں سوئی میں ہائی دیکھنے کو ملا تو آج کے دن دوستو ہمیں سوئی میں تقریباً 8 سینٹ کی کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے 1.35 تک اور اس کے بعد سے یہ پھر یہاں پر ریکور کرے گا دول اے وی ای کی دوستو ہمارے پاس جو سپورٹ کانٹینیوزلی اون ہے وہ ہے 98 ڈالر کی ٹھیک ہے اور آج صبح 99.15 کا ڈبل اے وی ای نے لو دیا آپ اندازہ کریں کہ ہمارا یہ ٹارگٹ اون ہے 110 ڈالر سے ہم 110 ڈالر سے اسے ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آئی خوب کہ ہم اسے 98 پہ سیکسیسفولی بائک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے بعد دوستو ہمیں ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کر سکیں گے مسلسل یہاں پہ ایس این ایکس کے پرائز میں دوستو ایچ سیشن میں پانچ پانچ سینٹ کی مسلسل کمی ہو رہی ہے تھوڑا سا ہم اسے واج کریں گے تاکہ ہم ایک اچھے لیول پہ اسے یوٹلائز کر سکیں بی جی پی کی یہاں پر دوستو ایک نئی سپورٹ بن سکتی ہے 0.5880 کی 0.5880 پہ ہی ہم اسے ٹارگٹ کریں گے وو نیٹورک کی آج ہماری دوستو پھر سے بائنگ ہو گئی ہے 0.4050 ہمارا ٹارگٹ تھا 0.4050 سے اس وقت ہم وو کو کوئی دسویں بار بائے کر چکے ہیں 10th time تو گائز ایکزٹ ہماری سٹل رہے گی 0.43 کی اپنی ایکزٹ کو آپ نے یہاں پر اگنور نہیں کرنا اگر کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دوبارہ جو کہ ہے ٹریڈ لینا مشکل ہو جائے گا فریکس شیئر میں دوستو آج ہم سٹک ہیں یہ آج کا صرف چوتھا ٹوکن ہے جس میں نہ ہم پروفٹ میں ہیں نہ لوس میں تو سیکنڈ سیشن کے لیے ہم ان کے اوپر توجہ دیں گے اور اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور تھیرم کے کینل چارٹ کی طرف سو گائز ناو بھی آرندہ چارٹ آف بی ٹی سی اور یہاں پر آپ کو بالکل ایک کاربن کاپی لگ رہی ہوگی کیونکہ ہم جہاں پر میڈ نائٹ میں تھے اگزیکٹلی مارکٹ اس وقت بھی ہمیں وہی پر لے کر کیا گئی ہے بلکہ ہم 200 ڈالر یہاں پر پلس سائن میں ہیں ارلین دا مورننگ دوستو مارکٹ نے وہی کیا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے سننا ہے آپ کو بتایا گیا تھا دوستو کہ ہم اگر یہاں پر اپنے لیول کو بریک کرتے ہیں تو ہم سیدھا 41,500 جیسے لیول کو دیکھ سکتے ہیں لہذا مارکٹ نے اپنے لیولز کو بریک کیا 41,700 سے ہی مارکٹ واپس آگئی 41,718 سے تو یہ دوستو کے اندر اندر ریکور کر گئی زیادہ سٹیک کرتی تو آپ کے لیے بھی ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا تو جو لو سائن میں نے آپ کو رات کو مڈ نائٹ میں تھامنیل کے تھرو بھی دیا تھا وہ بھی آپ کے کام آیا تو آج کی کینڈل دوستو یہاں پر بولیش آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے 41,718 کے بعد سے دوستو مارکٹ مستلسل یہاں پر ریکور کر رہی ہے جن دوستو نے بھی 41,500 کی سپورٹ کا یہاں پر ٹارگٹ لگا کر رکھا ہوا تھا انہیں تقریبا یہاں پر سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر رہتے ہی ایک اچھی ٹریڈ دیکھنے کو ملی اب بڑھتے ہیں دوستو فور اور کی طرف تو دوستو فور اور میں آپ صبح کی کینڈل میں جتنا بولیش دیکھ رہے ہیں اتنا بیریش بھی تھا اور صبح سے مارکٹ تردد کا شکار ہے ہم اس وقت دوستو بہت ہی اچھی پوزیشن میں ہیں یعنی کہ ہمیں صرف فورٹی ٹو تھاؤزن پہ نائن ففٹی نائن ففٹی کا مطلب ہے دوستو صرف ٹو ففٹی ڈالر مارکٹ میں اور ایڈ ہو جاتے ہیں اور فورٹی فائی بینٹ کی ریزسٹنس ملتی ہے تو مارکٹ ہمیں فورٹی ٹری تھاؤزن فور ایٹی تک لے کر کے جا سکتی ہے جو کہ بڑی ہی زیادہ سیف سائیڈ ہو جائے گی جس کے چانسز یہاں پر تھرٹی ایٹ پرسنٹ سے فورٹی ٹو پرسنٹ تک کے درمیان بن رہی ہیں آپ نے بھی ڈیو ڈیلیجنس کرنے ہیل فول ٹوکن رہیں گے دوستو سولانا چین لنگ ایویکس اور انجیکٹیو اب یہاں پر دوستو کیونکہ ہم نے اپر مومنٹ کو یہاں پر کور کر لیا ہے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن کے لیے تو لوگ کے لیے ہماری جو یہاں پر سپورٹ ہوگی وہ فورٹی ٹو تھاؤزن کی ہے آج کی مارکٹ میں پھر سے اگر ہم فورٹی ٹو تھاؤزن کے قریب بھی جاتے ہیں تو مارکٹ ہمیں دوبارہ اکتالیس ہزار چھ سو اکتالیس ہزار پانچ سو تک کا لوگ دکھا سکتی ہے بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈر چارٹ کی طرف دوستو میڈ نائٹ میں ایتھریم کی مارکٹ جہاں پر تھی ابھی بھی وہی ہے اور ایلی اندہ مورننگ اس نے ہمیں دوستو سب سے پہلے ہائی دکھایا پچیس سو بتیس کا جس پہ یہ رزسٹ مارکٹ کا ہی نہیں سکی ہیر اس کے اندر تو ہماری کوئی ٹریڈ نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد مارکٹ جو تھی دوستو قریب ستہ سٹھ ڈالر تک گریش کر گئی یعنی کہ ایتھریم نے ہمیں ٹوئنٹی فور سیونٹی کا لو دیا ہماری جانب سے جو سپورٹ تھی دوستو وہ تھی ٹوئنٹی فور ففٹی البتہ مارکٹ دوستو چوبیس سو ستر سے مارکٹ جو کہہ وہ ریٹرن کر گئی اور اس نے ہماری سپورٹ کو یہاں پر اس سے پہلے ہی یوٹلائز کر دیا یعنی کہ بیس ڈالر کا فرق رہا اگر ہم بات کریں کہ مارکٹ میں جتنا بھی یہاں پر گیپ فل ہوا ہے اگزیکٹی مارکٹ کو دوبارہ اپنی پوزیشن بلے کیا گیا ہے یہاں پر ایک بولش مومینٹم دوستو تھوڑا سا کریئٹ ہوا تھا لیکن ابھی ہم فلحال اسے بولش مارکٹ میں کاؤنٹ کریں گے لیکن فور اور کے اندر آپ کو ایک اپ مومینٹم بنتا نکھائی دے رہا ہے تو دوستو اگر آپ ہیں سپورٹ ٹریڈر تو آپ کے لیے یہ آج کا سیشن بڑا اہم ہونے والا ہے دیکھیں خود کو کور کرنے کے لیے سپورٹ میں رہتے ہوئے ہمیں پچیس سو پہ اگر ایک تھوڑی سی بائنگ بھی کرنی بڑتی ہے تو سپورٹ ٹریڈر کو دے دے گی فائدہ لیکن فیوچر ٹریڈر کے لیے پوزیشن یہاں سے جنریٹ ہوگی دوستو کمو بیش کہ اگر آپ لیٹس پوز چوبیس سو پچانوے پہ بھی مارکٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے آپ پندرہ ڈالر کی یا اٹھارہ ڈالر کی کسی ٹوکن کو یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو دوستو وہ ہے کیسی ایس جو کو گوائن کا اپنا ٹوکن ہے اس کے بعد سوئی اے آر بی سو گائز آئی خوب کہ یہ سیشن آپ کے لیے فائدہ مند رہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ